باپ کی مراسس ایک روپیہ نہیں ملا نو سا ہون جیش عسرہ کیلئے دے رہے ہیں پچاس گھوڑے دے رہے ہیں دس ہزار سونے کی اش روپیاں حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اب اتنا مال دیا ہے اشراق کے بخ سے لے کر اشراقی نماز تک حضور نے تقسیم فرمایا اتنا تو مال حضور کی بارگاہ میں پھیجا حضور تقسیم کرتے رہے پورے مدینہ کے لوگ لے کے بھی گئے ہیں پھر بھی عثمان کا دیا ہوا مال ختم نہیں گئے دنیا کے خزانے آئے کہاں سے ہیں یہ تو حضور کے زمانے کی بات ہے جنابِ صدیق اکبر کا زمانہ تھا کانچ سالی ہو گئی کھانے کو کچھ نہیں تھا جنابِ صدیق اکبر نے فرمایا سعابہ پریشان مات ہو آج اللہ کی طرف سے تم میں رحمت مل جائے گی جنابِ عثمانِ غنی کا ایک تجارتی کافلہ ملک کے شام سے واپس آیا مدینہ تیر باہر آپ نے روکہ کافلے کو مدینہ کے تجارت کرنے والے لوگ آ گئے ہمائے عثمان بیٹھوں گے ہاں ہمائے کیا دو گئے انہیں کہا کہ دس درم والی مالیت کا سامان بارہ درم میں خریدیں گے یہ دس درم والی چیز میں دو روپے منافع دیں گے ہمائے عثمان کو اس سے بھی زیادہ نفع دینے والا موجود آئے انہیں کہا اچھا تو ہم دس درم والی چیز کے آپ کو پندرہ روپے دیں گے فرمائے اس سے بھی زیادہ منافع دینے والا موجود آئے فرمائے وہ کون ہے کیا دے رہا ہے فرمائے ایک روپے والی چیز پر وہ دس گنا زیادہ دے رہا ہے انہیں ایک دوسرے کو دیکھا کہ مدینہ کے تاجر تو ہم ہیں کون سے اتنا بڑا تاجر آیا ہے ایک درم پہ دس درم دے رہا ہے کون ہو سکتا ہے وہ فرمائے وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ انسانوں کا خالقہ ہے فرمائے کہ یہ دس ہزار اونٹوں کا کافلہ تھا اسلام کو قبول کیا ہے تو جججہ نے شرط لگئی ہے عثمان باپ کی براست سے ایک روپیہ بھی نہیں دیں گے ورنہ اسلام کو چھوڑ دو اپنے ابو اجداد کی دین کی طرف آ جاؤ انہیں کہا نہیں یہ جان تو لے سکتے ہو جان دے سکتا ہوں جو مصطفیٰ کے ہاتھ بہات دیا ہے وہ واپس نہیں جاتا مال کتنا ملا ہے یار حضور کی ذات کیلئے انہیں اسلام کے لئے اپنے باپ کی براست کو چھوڑ دیا ہے اللہ نے ان کے اخلاص کو دیکھا ہے اتنا مال دیا ہے کہ اللہ نے اپنے مال کے خزانوں کا روخ عثمان کی طرف کر دیا عثمان مانگتا کچھ نہیں ہے بس وہاں سے دروازے کھلے ہوئے ہیں ادھر اللہ کی رامے دیتے جائے رومایا کہ جس سے میں نے سودا کیا ہے وہ ایک درم کے مال پہ دس دے رہا ہے انہیں کہا ایسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا انہیں فرمایا کہ بس یہ دس ہزار جو اونٹوں کا لشکر ہے نا جاؤ ستیق اکبر کی قدموں میں لے جاؤ عثمان اسلام کے فقراء اور غرفان کے لئے اس کو بحق کر رہا عثمان غنی کی سب سے بڑی عزمت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں